موسیقی معاشرے میں اتم برداشت کی انتہا مختلف علاقوں میں فائرنگ کے واقعات چار افراد کو مات کے گھاٹ اتار دیا گیا ملسی میں زمین کے ترازے پر فرقین لڑ پڑے دو افراد زخمی خان بیلا میں ہوائی فائرنگ کی ضد میں آ کر دو افراد زخمی باجوڑ میں پروفیسر پر فائرنگ کا معاملہ تلہبا اور اساتذات سراپہ اتچہاش واقعے میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ کر دیا موسیقی زلہ ٹھٹھا کا قصبہ گھارو میدان جنگ میں تبدیل باثر افراد نے سکول پر قبضہ جمع دیا اساتذہ پر حملے دو افراد زخمی اسپتال منتقل طلبان قومی شہرہ پر دھرنا لے دیا جرائم پیشان آصر بیل اکام شجاہ آباد میں ٹھکیتی کی وارداتوں کا سلسلہ نہ تھم سکا تین ڈاکو ایک سٹوڑ سے اٹھائیس لاکھ روپے لے اڑے پولیس نے کاروائی شروع کر دی موسیقی انتظامیہ کی لاپروائی عارفالہ کے نواہی قصبے میں پینے کا صاف پاری نایا ملاقہ مقین مزیم داز میں مفتلا ہونے لگے اہل علاقہ کا فلٹریشن پلانٹ لگوانے کا مطالبہ موسیقی حکومتی خزانے کو لاکھوں کا چونہ لگیا حافظ آباد میں وارٹر فلٹریشن پلانٹ ناکارہ امارت کو تعلی لگ گئے شہری مزرے صحت پالی پینے پر مجبور کوئی پرسانی حال نہیں پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ٹرانسپورٹرز نے بھی کرائے میں منمانہ اضافہ کر دیا ملک کے مختلف شہروں میں پبلک اور گوڈ ٹرانسپورٹ کی کرائے میں اضافے نے لوگوں کی مشکلات مزید بڑھا دی ایک جانب چینی کی قلت تو دوسری جانب زخیرہ اندوز مافیا بل اکام رجحان میچ اور مافیا سرکرم حافظ آباد میں کرافروشوں کی خلاف کاربائی جاری حافظ آباد سمیت زلہ بھر میں خات کی شتید قلت گندم کی بوائی کے لیے ڈی اے پی اور دوسری خاتوں کی بلیک میں فروغ جاری بلیک میں ڈی اے پی کی بوری آٹھ ہزار دوستو تک پہنچ گئی کسانوں کی دوہائیاں کرونا مزید نو افراد کی جان لے گیا ملک بھر میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں چار سو اننچارس کرونا کی اس ریپورٹ ہوئے گزشتہ چوبیس گھنٹے میں ایک تالیس ازار ساتھ سو نو کرونا ٹیسٹ کیے گئے ملک بھر میں کرونا مضبط قیسز کی شرعہ ایک ایشاریہ صفر ساتھ رہی ملک میں ڈینگی کے بعد تیز ہونے لگے پنچاب میں مزید پانک سو پچھس افراد ڈینگی سے متاثر خبر پختونخواہ میں بھی چوبیس گھنٹوں کے داران ڈینگی کے مزید ایک سو سٹھ سٹھ ریپورٹ ڈینگی بخار میں استعمال ہونے والی ادیات نایا پولیو خسرہ اور رویلہ سے بچاو مہم مزفر گھر میں گھر گھر ویکسینیشن کا عمل جاری ایک ہزار سے زائے ٹیم تشقیر جالا رنگ جمعت آیا موسم سرما کا غاز ہوتے ہی رضائیوں کی مانگ میں اضافہ بڑھتی مہنگائی سے رضائیوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ شہری پریشان کاشکاروں کی مہنت رنگ لے آئی ایلو اور دیر میں چاول کے فصل پک کرتے ہیں اور کاشکاروں نے کٹائی شروع کرتے ہیں رنگا رنگ میلے ٹھیلے پنجاب کی شاندار روایت رجحان میں سجا بیل ثقافتی میلا لوگوں کی توجہ کا مرکز پنجاب کے مختلف اضلاع سے خوبصورت بیلوں کی آمد کا سلسلہ چاری اور گلگل بلدیسان کی وادی ہنزہ میں مہنگائی کے ستائے نوجوان نے دلہن بیال آنے کا منفرد انداز اپنایا مہنگے ترین پیٹرل کی استعمال سے صاف بچتے ہوئے بارات پچاس سالہ قدیم رسم کے تحت یوک پر لے آیا دلہن بھی یوک پر سوار ہو کر پیا گھر سدھار گئی